اور سب سے بڑے شہر ڈھاکا کی وہ شہر جس کی ململ پوری دنیا میں منفرد شہرت رکھتی ہے ایک ایسا شہر جو دنیا بھار میں پاٹسن کی پیداوار اور منڈی کی حیثیت رکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز السلام علیکم بنگلہ دیش کے مناشے شبھائے اشکوری آبنر شبھائے بھالو آشن فرنڈز امین ایم چینل پر ویلکم بیک آج اس ویڈیو پہ میں رییکشن لے کے آیا ہوں وہ ویڈیو کا ٹائٹل ہے جی ٹریول ٹو ڈھاکا فول ڈاکومنٹری ایڈ ہیسٹری اباؤ ڈھاکا ان اردو ایڈ ہندی تو ویڈیو کا ٹائٹل یہ ہے تو بہت ہی زبردست اور انٹریسٹنگ ہونے والا ہے یہ ویڈیو کیونکہ ڈھاکا کے بارے میں پوری ہسٹری اور تفصیل سے بتایا جائے گا اس ویڈیو میں اور مجھے اس کی جو ہے پوری نالج مل جائے گی تو آپ لوگوں کو بھی امید ہے کہ یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے جو دوست فرسٹ ہیں میرے چینل پہ ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے تو بینہ کوئی دیر کیے کرتا ہوں آج کا ویڈیو سٹارٹ میرے ساتھ رہی گا پوری ویڈیو ضرور دیکھے گا میری طرف سے تابیر ٹی وی دیکھنے والے سبھی معزز دوستوں کی خدمت میں اسلام علیکم دوستو آج ہم سیر کرنے والے ہیں بنگلہ دیش کے دارالحکومت اور سب سے بڑے شہر ڈھاکا کی وہ شہر جس کی ململ پوری دنیا میں منفرد شہرت رکھتی ہے ایک ایسا شہر جو دنیا بھر میں پاٹسن کی پیداوار اور منڈی کی حیثیت رکھتا ہے اس شہر کو مسجدوں کا شہر ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے اور گزشتہ دنوں بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی کی بنگلہ دیش کے دورے پر ڈھاکا میں شروع ہونے والے فسادات بھی منظر عام پر آئے ہیں ایسی اور بہت سی حیران کن اور دلچسپ حقیق کے ساتھ ساتھ سیرو تفریق کے بارے میں بھی جانیں گے لیکن اس سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ہمارے چینل تابیر ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا پیغام آپ کو بہ آسانی ملتا رہے دوستو ڈھاکا بنگلہ دیش کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے اس شہر کا موجودہ نام ڈھاکا اور اس سے پہلے اسے ڈھکا کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا ڈھاکا درائے بوری گنگا کے کنارے ایک خوبصورت اور عبادی کے لحاظ سے دنیا کا نامہ بڑا شہر ہے ڈھاکا بنگلہ دیش کا معاشی سکافتی اور سیاسی مرکز کے ساتھ ساتھ دنیا کا چھٹا گنجان عبادی والا شہر بھی ہے ڈھاکا بنگلہ دیش کا صدیوں پرانا شہر ہے یہ شہر ستروی صدی میں مغل سلطنات کے صوبائی دارالحکومت اور تجارتی مرکز کی حیثیت سے بھی مقبول رہا ہے ڈھاکا بنگلہ دیش سمیت دنیا بھار میں ململ کی تجارت کی وجہ سے بھی مشہور ہے گیر ملکی تاجروں کی آمد کی وجہ سے مغلوں نے اس شہر کو امدہ باغات، مقبروں، مساجد، محلات اور کلوں سے سجایا تھا اس شہر کو چھوٹا وینس ہونے کا عزازی نام بھی دیا گیا تھا انی سو پانچ کے بعد یہ شہر مشرقی بنگال اور صوبہ آسام کے دارالحکومت کے طور پر بھی کام کرتا رہا ہے اور ڈھاکا مشرقی پاکستان کا انتظامی دارالحکومت بھی رہ چکا ہے ڈھاکا کا کل رقبہ 306.38 مربع کلومیٹر ہے سطح سمندر کے قریب تر ہونے کی وجہ سے اس شہر میں بھاری بارشیں اور مونسون کے توفان کی وجہ سے اسے سیلاب کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ڈھاکا دارالحکومت زلا اور ڈویجن کا درجہ بھی رکھتا ہے اس کی سرحدیں زلا گازیپور، تنگیل، منشی گنج، راجباری اور نرینڈ گنج زلا سے بھی منسلک ہیں ڈھاکا کی کل آبادی لگ بگ 99,049,049 نفوس پر مشتمل ہے جبکہ اس کے میٹروپولیٹن علاقے کی کل آبادی 2,17,041,000 افراد پر مشتمل ہے اور اپنی آبادی کے لحاظ سے یہ بنگلہ دیش کا سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے یہاں پر 40,997 افراد فی مربع کلومیٹر میں آباد ہیں اس شہر کی آبادی میں ہر سال 4.2 فیصد کا اضافہ ہو رہا ہے جو ایشیا میں سب سے زیادہ ہے بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر 2025 تک اس شہر کی آبادی 25 ملین افراد کے لگ بگ ہو جائے گی اس شہر کے باشندے نسلی اعتبار سے ڈھاکہ ہائی کے نام سے جانے جاتے ہیں اس شہر میں پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد بھی رہیش پذیر ہے ڈھاکہ کی سب سے زیادہ آبادی قومی زبان بنگالی بولتے ہیں جبکہ دیگر علاقائی زبانوں میں ڈھاکیا چڈنگونی اور سلیٹی زبان بھی بولی جاتی ہے جبکہ کاروباری مقاصد کے لیے اردو سمیت بیہاری زبان بھی استعمال کی جاتی ہے ڈھاکہ کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے شہر کی کانوے اشاریہ 2 فیصد عبادی مسلمان ہے ہندو شہر کا دوسرا بڑا مذہب ہے اور 8.2 فیصد عبادی ہندو مذہب کی پیروی کرتی ہے جبکہ باقی عبادی میں عیسائی اور بودمت کو ماننے والے ہیں دنیا کا سب سے بڑا مسلم مخالف وزیر آزم نرندر مودی کی گزشتہ دنوں بنگلہ دیش آمد بار ڈھاکہ میں پورتشدد مذہرے بھی ہوئے جس میں مودی کی اسلام مخالف سرگرمیوں کی خلاف احتجاج کیا گیا جس میں پولیس اور مذہرین کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں چار شہری شہید ہوئے تھے ڈھاکہ میں تعلیم کی شرابی تیزی سے بڑھ رہی ہے 2001 میں شہر کی شراخاندگی 79.2 فیصد تھی جو 2011 میں 74.6 فیصد تک پہنچ چکی تھی جو قومی شراخاندگی 72 فیصد سے بھی زیادہ ہے ڈھاکہ بنگلہ دیش کا مالی تجارتی اور تفریحی دار الحکومت ہے یہ شہر بنگلہ دیش کی معاشیت میں 35 فیصد تک حصہ دار ہے اس شہر میں بنگلہ دیش بینک اور سب سے بڑی اسٹاک مارکی ڈھاکہ اسٹاک ایکسچینج بھی موجود ہے شہر کے اہم تجارتی علاقوں میں موٹی ہیل، دلکشہ، کلشن، بنی، کاروان بزار اور مہوکالی شامل ہیں ڈھاکہ میں سڑک کنارے لگائے جانے والے اسٹالوں سے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے شہر میں کموں بیش چار لاکھ ڈریورز موجود ہیں ڈھاکہ میں دوہزار تیرہ کے دوران بے روزگاری کی شراخت 23 فیصد تھی ڈھاکہ میں تقریباً تمام قومی کمپنیوں کے صدر دفاتر موجود ہیں نوبل انام یافتہ، بینگرہ، مین بینک اور برگ کے دفاتر بھی اسی شہر میں واقع ہیں شہری ترقی نے بڑے پیمانے پر تعمیراتی اروج کو جنم دیا ہے اونچی اور فلک بوس امارتوں نے شہر کے منظر نامے کو بدل دیا ہے ڈھاکہ میں ٹریفک کی بھیڑ ایک بنیادی مسئلہ ہے یہاں پر رکشوں کی اتنی زیادہ تعداد ہے کہ اسی رکشوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے ڈھاکہ میں یوم شہدہ اکیس فروری، یوم آزادی چھبیس مارچ اور یوم فتح سولہ دسمبر کو سالانہ تقریبات کے طور پر پورے شہر میں جوش و خروش سے منائی جاتے ہیں بنگلہ کیلنڈر میں ماہ فلگون کے موسم بہار کو پہلے فگن میں شہر بھار میں تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے اس دن خواتین پیلے رانگ کی ساریاں پہنتی ہیں اسلامی تہواروں میں اید الفطر، اید الازہا، اید ملاد النبی جبکہ دیگر مذہب کے تہواروں میں درگا پوجا اور کرسمس شہر بر میں جوش جذبے کے ساتھ منائی جاتے ہیں ڈھاکہ کی خواتین ساری یا شلوار کمیس پہننا سب سے زیادہ پسند کرتی ہیں جبکہ مرد رویتی پنجابی لباس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں چمدانی ساریاں سو فیصد ہاتھ سے بنی ہوتی ہیں اور ایک ساری کو بنانے میں لگ بگ تین مہینے کا وقت لگتا ہے ڈھاکہ کے کھانوں میں مرک پلاو اور بریانی بہت زیادہ پسند کیے جانے والے کھانے ہیں ڈھاکہ کی باکر خانی ڈھاکہ کے لوگوں کا رویتی ناشتہ اور کھانا ہے ڈھاکہ میں سولہ سے انیسویں صدی میں تعمیر ہونے والی دو ہزار سے زائد عمارتیں موجود ہیں جو ڈھاکہ کے ثقافتی ورثے کا لازمی جزو ہیں انی عمارتوں میں لال باغ، احسن منزل، تارہ محجد، چاک محجد، حسینی دالان، آرمینائی چرچ، ڈھاکہ گیٹ، روز گارڈن پیلس، دشکوری مندر، سوامی باغ مندر اور رمنا کلی مندر کے علاوہ خان کا، بارہ کترہ، ہولی روزی چرچ اور پوگو سکول قابلے ذکر ہیں برطانوی حکمرانی کے دور میں تعمیر کیے جانے والی عمارتوں میں اولڈ ہائی کورٹ بلڈنگ، بنگابین اور میڈ فورڈ ہسپتال شامل ہیں بنگال کے جگرافیائی اور ورثہ پر مبنی آرکیٹیکٹ لویس اول کا مہر جدید نیشنل کیپیٹل کمپلیکس کا افتتہ 1982 میں ہوا تھا جو دنیا کے سب سے بڑے قانون ساز کمپلیکس میں سے ایک ہے یہ کمپلیکس دو سو اکڑ ارازی پر مشتمل ہے دھاکہ میں باون یونیورسٹیاں موجود ہیں دھاکہ کالج شہر میں عالی تعلیم کا سب سے پرانا ادارہ ہے ملک بھر کی طرح دھاکہ میں بھی کریکٹ اور فٹبال دو مشہور کھیل ہیں دھاکہ کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ 1954 میں بھارت کے خلاف پاکستانی کریکٹ ٹیم کے پہلے افیشل ٹیسٹ میچ کی میزبانی بھی کی تھی دھاکہ کو دنیا میں باترین ٹریفک نظام کا سامنا بھی ہے شہر کا سب سے بڑا آمد و رفت کا نظام سائیکل اور آٹو رکشہ ہے جس کے ذریعے روزانہ چار لاکھ مسافر سفر کرتے ہیں جو دنیا کے کسی بھی شہر سے سب سے زیادہ ہے حضرت شاہ جلال انٹرنیشنل ائرپورٹ ڈھاکہ سے پندرہ کلومیٹر شمال میں واقع ہے جو بنگلہ دیش کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس ائرپورٹ کا ایریا انیس سو اکاسی اکڑ ہے ائرپورٹ پر سالانہ پندرہ ملین مسافروں کو سنبھالنے کی گنجیش موجود ہے شہر کے اندر بہت سارے پارکس موجود ہیں جس شہر کی خوبصورتی میں لازوال اضافہ کرتے ہیں ان پارکس میں رمنا پارک، سہروردی دالان، شیشو پارک اور ڈھاکہ چڑیا گھر شامل ہیں دوستو یہ تھی بنگلہ دیش کے دالل حکومت ڈھاکہ کے بارے میں ایک خوبصورت اور تفریحی ویڈیو جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا میری حوصلہ افضائی اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے کومنٹ سیکشن اوکے گائز تو یہ تھی تابیر ٹی وی کے یہ ویڈیو تھا جو میں دیکھ رہا تھا تو آل کریڈر گوز ڈس چینل تو اریجنل لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا بہت ہی زبردست اور بہت ہی انفورمیٹو ویڈیو تھا یہ ہمارے لیے میرے لیے بالخصوص کیونکہ میں پاکستان سے ہوں تو مجھے یہاں پہ مطلب پوری انفورمیشن اس ویڈیو سے مل گئی کہ ڈھاکہ میں جو ہے ڈھاکہ کی جو فیکٹس ہیں ڈھاکہ کے بارے میں جو دلچسپ حقائق ہیں ڈھاکہ کی ہسٹری بتائی گئی ایک مکمل ویڈیو تھا آپ لوگ کیسا لگا یہ ویڈیو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے اگرے ویڈیو میں تب تک دیں اجازت اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں گوڈ بائی اللہ حافظ شستو تھاکن بھالو تھاکن